ہم جب چرچہ کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ایک ہماری چرچہ پوری طرح سے کمپلیٹ شاید اس لیے بھی نہیں ہو رہی ہے جے ڈی ایس کی چرچہ بہت کم ہے کیا یہ سٹریٹ فائٹ ہے بی جے پی اور کانگریس کیا یہ سٹریٹ فائٹ میں ہی تبدیل ہو گئی ہے یا جے ڈی ایس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور دو سو چوبیس جو سیٹے ہیں ان میں سے اگر ہم اولڈ محصور علاقہ دیکھیں وہاں چھیا سٹھ سیتے ہیں جہاں جے ڈی ایس کا اچھا خاصا دب دبا ہوتا ہے اور وہ کل اگہ سماج میں تو ان کی بڑی مضبوط پیٹ ہے پکڑ ہے تو جے ڈی ایس کا پرفارمنس پردرشن کیسا ہوگا یہ بھی ہمیں لگاتار آنکھ نہ ہوگا کیا آنے والے سترہ دن دیکھیں سندیب دو تین چیزیں ہیں کارناٹک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے تمام گولڈن پیریٹ میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کارناٹک میں کبھی پونڈ بہموت کا آکھنا نہیں چھو سکی ہے وہ چاہے یدرپا کی لیڈرشپ پر للا گیا چناؤں ہو جا اڈوانی جی کے جمانے کی بی جے پی تھی دوہزار آٹھ میں تب جو ہے وہ پونڈ بہموت نہیں ملا اس کو ایک سو چھے ایک ساپ سیٹے ملی اور دوہزار آٹھارہ میں بھی جو ہے وہ ایک سو چار سیٹوں میں آگے پارٹی سے بٹ گئی تھی اور جی ڈی ایس جو ہے وہ پورے پین کرناٹک میں اس کا پرمہو ہی نہیں ہے اس کا صرف پرمہو ہے اور باقی دیکھیں صرف پریزنس ہے بی جے پی کا جو ہے اور محسوس میں صرف پریزنس ہے پرمہو نہیں ہے وہاں لڑائی اور محسوس میں جی ڈی ایس اور کانگرس کی ہوتی ہے کانگرس ایک ایسی پارٹی جس کا پین کرناٹک اثر ہے سارے انچلوں میں اس کا آسکت ہے سیٹیں جائیں اس کی کم آئے زیادہ آئے اس کا پین کرناٹک اثر ہے یہ فیکٹر ہم کو دیکھنا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیرےٹیو پچھلے چناؤں میں پردان منتری جی نے بنایا تھا اور پردان منتری جی ہمیشہ کسی بھی راجے میں جاتے ہیں جو کہ بی جے پی کے سپر سٹار پرشانک ہیں وہ دو نیرےٹیو بناتے ہیں ایک کرپشن کا ڈبل انجن کی سرکار اور تیسرا فیملی پولٹکس کارناٹک میں درسل یہ جو ہے دونوں نیرےٹیو بلکہ تینوں ہی نیرےٹیو جو ہے چل نہیں پا رہے ہیں فیملی پولٹکس کا نیرےٹیو اس لیے نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ منتری بستو راج بھومائی جو ہے وہ خود ہی فیملی سے آتے ہیں کوئی سار بھومائی کے بیٹے ہیں اور کتنے ٹکٹ جو ہے وہ یدروپا کے بیٹے کو دیا گیا ہے اور سب کے بیٹوں کو دیا گیا ہے کرپشن کی جہاں تک بات ہے 40% کا ماملہ جو ہے وہ کٹ کر رہا ہے اور ڈبل انڈین کی سرکار اس لیے نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ گورننس کے معاملے پر کارناٹک کی سرکار بہت کمجور رہی ہے مستوراگ بھومائی کی بھی اور دیویہ دروپا کی بھی یہ موجودہ سرکار تو تینوں چیزیں جو ہے ڈبل انڈین برسٹا چار اور فیملی پولٹکس یہ جو بھارتہ ہیتا پارٹی کے تین بڑے پولٹیکل نیرےٹیوز ہیں آپ اس کے پاس صرف ایک سہرہ ہے جو بھارتہ ہیتا پارٹی کھل رہی ہے داؤ وہ ہے کمونل پولرائیزیشن کا اور اسی لیے اتھیک ہے امت کی بھی انٹری وہاں ہو جاتی ہے عمران پرتاب بڑی جو کانگریس کے سٹار پرچارک ہیں اور شائر ہیں ان کی اور اتھیک کے ساتھ جو ویڈیو پرانی ہے وہ وائرل ہو رہی ہے وہاں جس طرح سے کمونل اس کو لے کر کہ اب یوگیہ جتنا دب جائیں گے سٹار پرچارک بنایا گیا ہے تو وہ جو بھاشر دیں گے تو بی جے پی کے پاس صرف ایک ہی سہارہ ہے کہ پورے سٹیٹ میں وہ کمونل جو ہندوٹ کا جو مددہ ہے اس کو گرم کرے ایک اور اگر آپ فیکٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ سامپردائی دھرووی کرن کی کوشش کی جائے گی چہروں کی بھی لڑائی ہوگی کیا یا اسے بنانے کی کوشش کی جائے گی یا کی جا رہی ہے کیا وینود کی پردان منکری موڈی ایک طرف راحل گاندھی یا یہ لڑائی ستھانیے چہروں کی ہوگی ابھی جیسا اب آشو نے بھی بولا وینود شرما نے بھی بولا بسوراج بممئی عدکارک طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہی مکہ منتری کے چہرہ ہوں گے بممئی ہوں گے بسوراج بممئی ہوں گے کون ہوگا اور کانگریس کی طرف سے بھی صدر امیہ ہوں گے کہ ڈیکے شیف کمار ہوں گے یہ چہروں کی لڑائی بھی ہوگی کیسے پروجیکشن ہوگا یا ہوتا دیکھنا ہے نہیں نہیں اسی طرف سے چہروں کی لڑائی ہوگی لیکن بھارتی انتاپ آئیٹی کے سامنے سب سے بڑے چھنوٹی یہ ہے کہ آج ان کے پاس کوئی کریڈیبل چہرہ نہیں ہے جیسے کبھی ادرپا کا چہرہ ہوا کرتا جبکہ کانگریس کے پاس جو دونوں چہرے ہیں بھلے ہی ڈیکے شیف کمار پر کرپشن کیا روپ ہیں لیکن ڈیکے شیف کمار کا جو کی جو کا آدھار ہے جو اسی پولیٹکس میں ان سے بڑا کوئی چہرہ نہیں ہے اس لیے اور جیسا کہ دینوں شرمان جی نے کہا کہ بیدار چہرہ ہے پانچ سال گورنمنٹ چلانے کے بعد کسی طرح کا کوئی برسطہ جار کا روپ نہیں تو اس تھانی چہروں پر کانگریس بھاری پڑ رہی اگر آپ نیشنل چہروں کی بات کریں تو بھارتی انتاپ آئیٹی کے پاس تسیل روم سے موڈی جی کا چہرہ ہے بھارت جوڑوں کا بھی کچھ اثر آپ محسوس کر پاتے ہیں کانگریس بھارت جوڑوں نے اس یاترہ کے دوران راحل گانڈی نے ٹھیک ٹاک وقت گزارا تھا کانگریس بھارت جوڑوں نے میں اسی پر آ رہا ہوں سندی تو جب نیشنل چہروں کی بات ہوگی تو موڈی جی کے مقابلے بھارت کانگریس کے پاس کانگریس راحل گانڈی کی بھارت جوڑوں یاترہ ہے اور ملکہ آرزم کھڑ گے ہیں ملکہ آرزم کھڑ گے کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے کھڑ گے فیکٹر ایک بڑا فیکٹر کانگریس کو بندے جا کانگریس کے ہی نیتا ہے اور کنڑ میں ہی بولتے ہیں اور دلیت ہیں اور قریب 19% کے آس پاس وہاں دلیت کوٹر ہے تو یہ ایک فیکٹر بھی کانگریس کو ایڈ آن کر رہا ہے